مولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ زلفکار بھٹو پھانسی کیس میں صدارتی ریفرنس کی سپریم کورٹ میں آج سمات ہوگی چیف جوسس قاضی فائد جیسا کی سربراہی میں نور اپنی لارجر بینچ سمات کرے گا پیپلز پارٹی کی ریفرنس کی سمات براہ راست دکھانے کی اپیل بلاول بھٹو کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی زلفکار بھٹو کو قتل کی سازش کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی درخواست کا یہ مطن ہے بلاول بھٹو زلفکار بھٹو ریفرنس میں سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے سابق صدر آصف زرداری نے اپریل دوزار گیارہ میں سردارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا اور آج اس پر سمات ہونے جا رہی ہے چیف جوسس کی سربراہی میں نور اپنی لارجر بینچ ریفرنس پر سمات کرے گا اور پیپلز فارٹی کے ریفرنس کی سمات براہ راست دکھانے کی اپیر تفصیلہ جوان تہنوائندہ حسیب مالک سے حسیب بتائیے گا کتنے بجے آغاز ہوگا سمات کا دیکھیں یہ صدارتی ریفرنس ہے جو کہ زلفکار علی بھٹو کی فاسی کے خلاف یہ دائر کیا گیا تھا جو کہ اس وقت کے صدر آصف علی زرداری دوہزار گیارہ کے اندر صدر تھے ان کی جانب سے یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا اور یہ ریفرنس دائر ہونے کے بعد ٹوٹل چھ سماتیں بھی اس کے اوپر ہوئی تھی اور پہلی سمات دو جنوری دوہزار بارہ کو ہوئی تھی جبکہ آخری جو سمات تھی وہ نومبر میں آخری سمات ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد آج سمات کے لیے مقرر ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسائی کی سربراہی میں لارجر بینچ جو کہ نور اپنی بینچ ہے وہ آج سمات کرے گا اور ساڑھے گیارہ بجے سمات کا آغاز ہوگا اگر اوورال اس سے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے بات کی جائے تو بیسک جب یہ صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا تو اس کے اندر ٹوٹل پانچ سوالات کو اٹھایا گیا تھا اور بیسک جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ کیا آئین اور قانون کے مطابق یہ فاسی کا جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ ٹھیک تھا منصفانہ تھا یا نہیں تھا دوسرا یہ کہ زلفکار علی بھٹو کی فاسی کا جو فیصلہ ہے کیا اس کو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ کے اندر اس کے اندر جو ہے ایک حوالے کے طور پر پیش نظیر کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اور ایک اور سوال جو تھا اہم سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا جو گواہان تھے اور جو ثبوت تھے وہ کافی تھے زلفکار علی بھٹو کی سزا کے لیے تو یہ مختلف جو ہے سوالات اٹھائے گئے تھے یہ صدارتی ریفرنس کے اندر جس کے اوپر یہ آج تقریبا جو ہے گیارہ سال بعد دوبارہ ایک مرتبہ بھیر سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی کے اندر اگر بینچ کے حوالے سے بات کی جائے تو نور اکنی یہ بینچ ہے جو کہ ساڑھے گیارہ بجے سماعت کا آغاز کرے گا جس کے اندر سرداد تاریخ مسود منصور علی شاہ یا آفریدی سمیت مسررت حلالی سمیت دیگر جو ججز ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے آج یہ بھی فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ صدارتی ریفرنس ہے تو اس کے اندر اب جو ریفرنس کی پیروی کرے گا وہ کون سا وکیل ہوگا کیونکہ اس وقت جو تھے بابر ایوان تھے جو اس کیس کی پیروی کر رہے تھے لیکن اب موجودہ جو صدر ہیں وہ تبدیل ہیں اور ان کی طرف سے کیونکہ یہ صدارتی ریفرنس ہے تو اس میں اب دیکھا جائے گا کہ اس کیس کی پیروی کون کرتا ہے تو آج اہم سماعت ہونے جا رہی ہے زلفکار علی بھٹو کی حاصل کے خلاف آج ہم سماعت ہونے جا رہی ہے ساڑھے گیارہ بجے آغاز ہوگا حاصل بہت شکریہ آپ کا سابق شرمن پی ٹی آئی کے چھے اور بشرا بی بی کی ایک درخواست زمانت کا کیس اسلامباد کے سیشن کورٹ نے سابق شرمن پی ٹی آئی کی ابوری زمانت میں دو جنوری تک توسی کر دی درخواستوں پر سماعت ایڈیشنل سیشن ججد تاہیر MG سپرا نے کی عدالت میں کیس کی سماعت انیس دسمبر تک ملتوی کر دی ہے بشرا بی بی لیگل ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئیں اور درخواست زمانت میں توسی کر دی گئی ہے سابق شرمن پی ٹی آئی کی ابوری زمانت میں انیس دسمبر تک جبکہ بشرا بی بی کی زمانت میں دو جنوری تک توسی کی گئی ہے سابق شرمن پی ٹی آئی کی چھے اور بشرا بی بی کی ایک درخواست زمانت کا یہ کیس ہے اور درخواست زمانتوں میں توسیع کر دی گئی ہے سیشن کورٹ نے سابق شرمن پی ٹی آئی کے بری زمانت میں انیس دسمبر تک توسیع کی ہے جبکہ بشرا بی بی کی زمانت میں دو جنوری تک توسیع کر دی گئی ہے عدالت نے کیس کی سمات انیس دسمبر تک ملتوی کر دی ہے عزیزیہ ریفرنس اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے اپیل پر سمات آج ہوگی چیف جوسس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بن سمات کرے گا عدالت نے نیپ پروسیکیوشن سے دلائل طلب کر رکھے ہیں گزشتہ سمات پر عدالت نے کیس ریمانڈ ویہ کرنے کی نیپ کے استعداد مسرط کر دی تھی نیپ کے دلائل مکمل ہونے کی صورت میں آج ہی اپیل پر فیصلہ سنائے جانے کا بھی امکان ہے عزیزیہ ریفرنس پر آج سمات ہونے جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے اپیل پر سمات آج ہوگی اور چیف جوسس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بن جسے معاملے پر سمات کرے گا مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ محمد عمران سے جی عمران عمران آپ ہمیں سن پا رہے ہیں بتائیے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے اپیل پر آج سمات ہونے جا رہی ہے محمد عمران سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے عزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے اپیل پر سمات آج ہوگی چیف جوسس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بن جسے معاملے پر سمات کرے گا عدالت نے نیپ پروسیکیوشن سے دلائے طلب کر رکھے ہیں گزشتہ سمات پر عدالت نے کیس ریمانٹ بیک کرنے کی نیپ کی استعدادہ کو مسترد کر دیا تھا اور نیپ کے دلائے مکمل ہونے کی صورت میں آج ہی اپیل پر فیصلہ سنائے جانے کا بھی امکان ہے محمد عمران سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران بتائیے گا آج سمات ہونے جاری اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا تفصیلات ہیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بنچ آج سابق وزیراعظم نواز شریف کی عزیزیہ ریفرنس میں اپیل پر سمات کرے گا گزشتہ سمات پر سابق وزیراعظم نواز شریف کے وکیل امجد پرویس کی جانب سے اپنے دلائل مکمل کیے گئے تھے اور آج کے لیے نیپ سے عدالت نے دلائل طلب کر رکھے ہیں اس کے علاوہ آج جواب الجواب ہوگا اسی ریفرنس میں ایک اپیل نیپ کی جانب سے بھی تھی کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی سزا بڑھائی جائے تاہم گزشتہ سمات پر عدالت نے یہ تیہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہم اضافی شواہد کا جائزہ لیں گے پھر دیکھیں گے کہ اگر سزا بنتی بھی ہے تو پھر نیپ کی جو اپیل ہے اس پر فیصلہ کیا جائے گا دن دو بجے اس کیس کی سمات ہونا ہے اور اس کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اور صرف انٹری پاسز کے حامل افراد کو ہی کمرہ عدالت میں داخلے کی اجازت ہوگی جی عمران بہت شکریہ آپ کے تفصیلات سے آگاہ کیا سپریم جوڈیشل کانسل میں جوستیس مزاہر نکوی کے خلاف کارروائی کا یہ معاملہ ہے چیف جوستیس قاضی فائدیسا نے چودہ دسمبر کو جوڈیشل کانسل کا اجولات طلب کر لیا ہے ذرا یہ بتاتے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل جوستیس مزاہر نکوی کو دو شوکاز نوٹس جاری کر چکی ہے جوستیس مزاہر نکوی نے دونوں شوکاز نوٹسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھے ہیں اور جوستیس مزاہر نکوی کی درخواست پر پندرہ دسمبر کو سمات ہوگی آپ کو بتائیں کہ چودہ دسمبر کو جوڈیشل کانسل کا اجولات طلب کیا گیا ہے تفصیلات جوانتے ہیں حسیب ملک سے حسیب بتائیے گئے سوالے سے جوستیس مزاہر علی اکبر نکوی کے خلاف جو کیس ہے جو شکایات تھی اس کے اوپر انہوں نے درخواستیں دائر کی تھی جس کے اوپر پندرہ دسمبر کو وہ سمات کیلئے مقرر ہیں اور سپریم جوڈیشل کانسل میں جوستیس مزاہر نکوی کے خلاف یہ کاروائی کا معاملہ ہے جس کے اندر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جوستیس آف پاکستان جوستیس قاضی فائزیسہ نے جوڈیشل کانسل کا اجلاس جو ہے وہ سلب کر لیا ہے اور جوڈیشل کانسل کا اجلاس چودہ دسمبر کو دن دھائی بجے جو ہے یہ سپریم کورٹ میں منقض ہوگا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دھائی بجے اس اجلاس جو ہے جس کے اوپر پاکستان جس کے سازی فائزیسہ کی سربراہی میں اس کا اجلاس ہوگا اور سپریم جوڈیشل کانسل آل ریڈی جس کے مزاہر علی اکبر نکوی کو دو شوکاز نوٹسز جاری کر چکی ہے اور جس کے مزاہر نکوی نے دونوں شوکاز نوٹسز کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے اور جو چیلنج کر رکھا ہے وہ جو درخواستے ہیں وہ پندرہ دسمبر کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہیں دوسری احتساب عدالت نے رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت بارہ جنوری تک ملتوی کر دی حمزہ شہباز نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کرائی شہباز شریف کے نمائندے انور حسین نے عدالت میں حاضری لگوائی عدالت نے حمزہ شہباز کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر دلائل طلب کر لی عدالتی کاروائی بارے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے محمد شفاق بلکل لہور کے احتساب عدالت میں پنجاب یونیورسٹی میں گیر کنونی بھرکیوں کے ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سے لہور کے احتساب عدالت میں حمزہ شہباز سے متعلق رمضان شوگر مل کیس کی بھی سماعت ہوئی ہے تو عدالت میں حمزہ شہباز نے خود پیش ہو کر اپنی حاضری مکمل کروائی جبکہ شہباز شریف کے حوالے سے ان کے جو پلیڈر تھے انوار حسین وہ عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے حمزہ شہباز کی مستقیل حاضری معافی کی ترخواست پر دلائل طلب کر لیے اور بارہ جنمری کو وکلا کو دلائل دینے کی ہدایت کر دی اس موقع پر نیاب کی جانیت سے یہ بتایا گیا تھا کہ نیاب ترامین کے بعد ریفرنس واپس کلا گیا تھا سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد ریفرنس عدالت میں دوبارہ زیر سماعت ہے جس پر عدالت نے کہا کہ افریقین کے حاضری مکمل ہو چکی ہے اب بارہ جنمری کو وکلا اپنے اپنے دلائل دیں جبکہ حمزہ شہباز نے اس طرح افرانس کے بلیت سے متعلق بھی درخواستیں دہر کر رکھی ہیں تو عدالت نے کہا کہ نیاب آئندہ سماعت پر اپنا جواب جمع کروا ہے بہت شکریہ محمد اشفاق الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت آج ہوگی آٹھ دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا تھا اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج کر رکھا ہے مزید جانتے ہیں وقار علی سید سے جی بالکل الیکشن کمیشن میں جو پاکستان دریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات سے کیس سے متعلق سماعت کچھ دیر میں ہوگی پانچ رکنی کمیشن جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے اس سے قبل آٹھ دسمبر کو یہ سماعت ہوئی تھی جس میں جو الیکشن کمیشن نے ابتدائی طور پر چودہ درخواستیں سن کر ان کو قابل سماعت جو ہے وہ قرار دیا تھا اور اس پر پاکستان دریک انصاف کو جو ہے وہ نوٹس ارسال کیا ہے جس میں جو درخواست گزار ہیں جس میں تیرہ تو باقی لیکن ایک جو سابق بانی رکن ہے پاکستان دریک انصاف کے اکبر ایس بابر ان کی جانب سے کہا گیا کہ نہ انہیں کاغذات نامزد کی جو ہے پرام کیے گئے ہیں اور نہ ہی کوئی ووٹر فیرس جو ہے اس پرام کی گی جبکہ مرکزی دفتر جب وہ گئے وہاں پر بھی ان سے کوئی تعاون نہیں کیا گیا جس کے بعد اب آج یعنی نوٹس جھاری ہونے کے بعد پاکستان دریک انصاف کے وقلہ پہلی بار اس کیس میں جو ہے وہ پیش ہو رہے ہیں اور جو چیئرمن پاکستان دریک انصاف جو گور علی خان ہے وہ اس وقت خود الیکشن کمیشن جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور وہ اس کیس میں خود جو ہے وہ اپنی آرگومنٹ کریں گے اس سے قبل گزشتہ روز جو ہے پاکستان دریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ سے اس معاملے پر جو ہے بھی سٹے بھی لے رکھا ہے جس میں پشاور ہائی کورٹ نے واضح افکامات جاری کیے کہ جب تک ان کے اس ترخاص کا فیصلہ نہیں ہوتا الیکشن کمیشن کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتا تاہم پاکستان دریک انصاف کو اپنے بلے کا نشان بچانے کے لیے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ مطمئن کرنا ہوگا اور اس حوالے سے آج سے بقاعدہ طور پر اس کیس میں سمات جو ہے وہ ہونے جاری جبکہ جو ذرائع ہیں وہی بھی بتا رہے ہیں بکار علی سید آپ ہمیں تفصیلہ نہ آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ سٹیٹ بینک کی مانٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں شرائصود سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا اس وقت سٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 22 فیصد ہے آپ کو بتائیں کہ سٹیٹ بینک کی مانٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں شرائصود سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا اس وقت سٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 22 فیصد ہے سٹیٹ بینک کی مانٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں شرائصود سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا